موسیقی 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 ہم لوگ کہاں جائیں گے ہماری شراغ تو ختم کیا گیا ہے ہماری عیڈنٹی کو ختم کیا گیا ہے اس لئے ہم نبان کرتے ہیں کہ اب میں اس کو دیکھا جائے نیم کoten کو دوبارہ مجموعور کیا جائے اور ہمانش moi پرائمی nationale انٹروین کریں یہ لوگوں لوگوں کی مشکلات ہر تھکے تاکہ لوگ اور دے سکے یہ سارا کا سارا نظامی prendرانی رات دیا گیا ہے تعلق ڈی لیمٹیشن کا ہے یہ جو ڈی لیمٹیشن گوننشن بنا ہے اس نے ہم نے جہاں تک ہمارا ہم نے ٹور لگا اس کے بعد علاقے میں دیکھا ہم نے میں منڈی کی بات کروں گا اگر منڈی میں بیدار بلنائی اور چھمر کناری اڑائی یہ علاقے جو ہیں یہ حویلی میں پڑھتے ہیں منڈی میں پڑھتے ہیں اور حویلی کانسیجنسی میں افعال کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئے کہ یہ منڈی کے علاقے سے ان کو کیسے سنکورٹ میں ڈالا گیا ہے اس طرح سے منڈر کی بات کروں میں وہاں بھی یہی بنولا ہے بنوئی ہے یا ساگرہ وغیرہ ادھر کے بڑھر علاقہ سے اٹھا کر سنکورٹ میں ڈالا گیا ہے سنکورٹ کی آبادی جو ہے یہ دو لاہ کے قریب ہوگی ایک لاہ اٹھاسی ہزار جبکہ حویلی کی آبادی جو ہے کام ہوگی حویلی کے ووٹران بھی کام ہوگی اس طرح سے منڈر کی بھی یہ حال درہی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ یہ کسی کو پوچھ کر یا کسی اجنسی سے یہ کروا کروایا گیا ہے یہ نجانے کیسے کہاں بیٹھ کے یہ جو ہے یہ سارا بنایا گیا یہ سارا مسودہ تو میں تو اس کو بالکل یکسر مستعد کرتا ہوں کیونکہ یہ حینی میں یہ اور یہ ساتھی میں انظامیہ سے گزارش کروں گا کمز کم اس کو دیکھا جائے دوبارہ اس کو دیکھا جائے اس میں دیکھ کے اور جہاں کا علاقہ پڑتا ہے جگرافیہی لحاظ سے کمز کم ملنا چاہیے عبادی بھی اتنی ہونی چاہیے اور جگرافیہی لحاظ سے بھی علاقہ جو ہے وہ ملنا چاہیے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے ڈیونٹیشن جو ہے صحیح ہوا یہ غلط ہے اس کو نظر سانی کرنی چاہیے اور آسانو اس کو اس پر کام کرنا چاہیے بڑی دیر سی انتظار کر رہے تھے کہ حضبندی کے لیے مگر جب اس پر حضبندی کی گئی دلی کے فائسٹر آٹلو میں بیٹھ کر ان لوگوں کیا پتا ہے جگرافیہی لحاظ سے اس سٹیٹ کی حالت کیا ہے آپ دیکھیں کہ جمو بھی آئی ڈیسٹرپ کشمیر بھی ڈیسٹرپ پونچو رجوری بھی ڈیسٹرپ پتہ نہیں چاہلا کہ ان لوگوں سب لوگوں کو یہ خاکہ کیا ہے انہا کہ آپ نے دیکھا کہ بیجے پی والے جمو میں وہ پروٹسٹ کر رہے ہیں رضائن پیش کر رہے ہیں بیجے پی سے اس لیے کہ انہوں نے یہ خاکہ ہی تبدیل کر دی ہے ہماری سٹیٹ کو پہلے نے ڈیسٹرپ کیا یوٹی بنا دی لوگوں نے اس کو برداشت کیا مگر آج جو یہ حد بندی کی گئے یہ کتے کا کان بلی کے ساتھ بلی کا کارنہ کتے کے ساتھ لگا دیا آپ دیکھیں کہ میں آپ کو برسک پونچ کی ایک ایسٹرپ دوں گا بیدار بنائی کاؤں کہاں ہیں اڑائی کہاں ہیں اور ان لوگوں نے بیدار بنائی کو اور اڑائی کو سنکوڑ کے ساتھ لگا دیا حالانکہ وہ بلکل بارٹر پہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت میں یہ ثابت ہو گیا کہ ان لوگوں نے ڈیلی کے فائسٹار اٹر میں یہ آج بندی کیمیشن جو ہے وہ بنا ہے تو اس پر یہ گوھر کریں اسے یہ واپس کریں اور جو پوری پہلی شکل تھی سٹیٹ کی اس کو یہ بال کریں ادروائے لوگ شڑکو پر آئیں گے میرا خیال ہے کہ ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ابھی میرا کوئی ساتھی کردہ بات ہندو مسلمان سیکھ کی رہی ہے نان صحافی تو سب کے ساتھ ہوئی ہے وہاں کچھ ایسی کی پوچھت ہے یہ تھی ایمیلی شیب کے لیے ان لوگوں نے ان کو تواب رباد کر دیا کہ اگر ان کی پارٹی کی بات کی جائے بی جے پی کی کچھ ہٹے ایسی تھی جو بی جے پی وہاں سے مہیا نکالتی تھی وہ لوگ ہی رو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی نان صحافی ہوئی میرا کہہ رہا کہ فوری طور پر اس کو پھر کنٹرول کرنا چاہیے اور ریویو کرنا چاہیے اور جہاں 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 یہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اس کو دروست کریں ورہا میرے خیال ہے کہ یہ جو اندولہ نہ ہوگا یہ لوگ نہیں اس کو سموال سکیں گے تو میری اپیل ہے کہ اس مسئلے کو فوری جلدی حل کیا جائے جو ڈیک لیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ جو چھایا ہوئی ہے اس میں ہمارے دو جلے جلہ رزوری اور جلہ پونچ ان کی پارلیمنٹری کانسٹیونسی جو اندرانگی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے پارلیمنٹری کانسٹیونسی پہلے ہماری جو تھی وہ جمہو اور پونچ تھی ہمارے دونوں جلے جمہو کے ساتھ تھے جو یہ جمہو پونچ پارلیمنٹری کانسٹیونسی ہے لیکن اب انہوں نے جو ڈی لیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ جو چھایا ہوئی ہے اس میں ہمارے دونوں جلے جو ہیں جلہ رزوری اور جلہ پونچ ان کو اندرانگ پارلیمنٹری کانسٹیونسی جو ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اس کا نیا نام جو ہے وہ انہوں نے پرپوز کیا ہے رزوری اندرانگ پارلیمنٹری کانسٹیونسی دیکھئے میں اس کا گھور ویرود کرتا ہوں میں نہیں ہماری پوری پونچ جو ہے نا وہ اس چیز کا ویرود کر رہی ہے پارلیمنٹ کانسٹیونسی تھی پہلی رزوری اور پونچ جمہو اور پونچ اسی کو اسی کو رہنے دینا چاہیے تھا ہمیں کیوں چینج کیا گیا چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری ایک سیٹ اور بڑھنی تھی یہاں اسیملی کی پونچ کی لیکن وہ تو کمیشن نے نہیں بڑھائی لیکن الٹا ہمیں اتنا بڑا نقصان دے دیا کیا میں کمیشن صاحب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہماری پونچ جو تھی وہ ایک انڈیپینڈٹ سٹیٹ تھی راجہ صاحب کی راجہ صاحب کے ٹائم جب راجوں کا رائی تھا یہ رزوری بھی ہمارا ہی حصہ تھا پونچ کا اور یہ پونچ انڈیپینڈٹ سٹیٹ تھی راجہ صاحب کی اس وقت جب راجوں کا راج ختم ہو گیا تو جب پارلیمنٹی کانسٹیونسی بڑھنی شروع ہو گئی تو ہماری جو پونچ تھی اور رزوری تھی یہ جمہو پارلیمنٹ کانسٹیونسی کی ساتھ جوڑ گئی اس میں ایسا ہوا کہ ہمارا پونچ کا نام ہی ختم کر کے رکھ دیا جو ڈی لیمٹیشن کمیشن نے میں ان سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں ڈی لیمٹیشن کمیشن سے کہ اپنے فیصلے پہ وہ پناہ گور کریں اور ہمارا جو علاقہ ہے جتنا رزوری اور پونچ دیکھو پونچ ایک سرحدی علاقہ ہے رزوری ایک سرحدی علاقہ ہے پونچ میں دیکھیں جہاں پونچ کی فوج بارڈر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے بارڈر کی رکھوالی کر رہی ہے ویسے ہی پونچ کی لوگ بارڈر کے اوپر رہتے ہیں اور پونچ کے بارڈر کی رکھوالی کرتے ہیں آج پچھلے ستر سال سے یہ لوگ بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے تو ان کو یہی سیلہ دیا گیا کہ یہاں سے پونچ کو کشمیر اور انہنترہ کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا گیا کیوں جوڑ کے رکھ دیا گیا اس سے تو یہ ساب ظاہر ہوتا ہے جو پاکستان کا منصوبہ ہے اور جو نیشن کانس کا منصوبہ تھا وہ کامیاب ہو رہا ہے کہ پاکستان کی یہ پرزور اپیل تھی کہ یہ جو جلا رزوری اور جو پونچ ہے اس کو کشمیر کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا جائے ہم کبھی بھی کشمیر کے ساتھ نہیں جڑیں گے ہمارا جینا اور ہمارا مرنا جو ہے وہ جمہو کے ساتھ رہے گا ہم جمہو پارلیمنٹ کانسچنسی کے ساتھ رہیں گے اور میں یہ نویتن کرتا ہوں جو ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہے مانیے یوگل کشور شرمہ جی سے یوگل کشور شرمہ جی یہ آپ کے جو ووٹر ہیں ان کا قتل ہو رہا ہے آپ کا علاقہ جو ہے یہاں سے چھین کے جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور آپ اس کا ویرود نہیں کریں گے آپ اس آپ کا آپ کو اس کا گھر ویرود کرنا چاہیے یہ آپ کا علاقہ ہے یہ آپ کے ووٹر ہیں ہم آپ کے لوگ ہیں کتنا ووٹ ملتا ہے آپ کو رزوری اور پنچ سے یہ سب ہی ووٹ جو ہے آپ کو ملا ہوا ہے آپ کو اس کا ویرود کرنا چاہیے پور زور ویرود کرنا چاہیے کہ یہ آپ کا علاقہ ہے یہ آپ کے ووٹر ہیں آپ کا آپ کو ان لوگوں کا خیار رکھنا چاہیے اس لیے میں یہ ان سے ایک وار پھر بے ان سے اپنا جو ہے یہ کمیشن ہے میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ جو رزوری کا جلا رزوری اور جلا پنچ یہ جو جمہو اور پنچ کانسٹیونسی ہے پارلیمنٹی کانسٹیونسی اسی کے ساتھ برسوں سے اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسی کے ساتھ رہنا چاہیے نہیں تو کل اگر دو سال کے بعد جب الیکشن ہوگے پنچ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ دا کاسٹ نہیں کریں گے دیکھئے یہ جو مغل گور روڈ کا راستہ ہے کل یہ ہمارا آج یہ پارلیمنٹی کانسٹیونسی کے ساتھ یہ علاقہ جڑ رہا ہے کل کو اگر یہ ایسے حالات بنتے ہیں یہ پورے جلے جو ہیں کشمیر کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو کون لوگ یہاں سے جائیں گے کشمیر کے ساتھ کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں ہم تو ہمارا جینا اور مرنا سب کچھ جمہو کے ساتھ ہے پنچ والوں پنچ بالوں کے آدھے سے زیادہ رشدار جمہو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لوگوں کے گھر وہاں پہ بنے ہوئے ہیں یہ آپ کہاں کشمیر میں جائیں گے اپنی پریشانی حل کرنے کے لیے کہاں جا کے ہم اپنے ممبر پارلیمنٹ کو ڈونڈے گے یوگل کشور جی ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے پاس بیٹھتے ہیں ہمارے کام کرتے ہیں سب کچھ یوگل کشور جی کر رہے ہیں تو آج جی لیمیٹیشن کمیشن نے یہ علاقہ اٹھا کے کشمیر کے ساتھ ہو اناتنا کانسٹیونسی کے ساتھ جو ہے پارلیمنٹی کانسٹیونسی کے ساتھ جو کے رکھ دیا میں اس کا گھور ورود کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں میں جو پارلیمنٹی کانسٹیونسی کے لوگ ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے یہ واپس جو ہے دسٹرک پہنچ اور ڈسٹرک زوری کو جو جمہور پہنچ پارلیمنٹی کانسٹیونسی ہے اسی کے ساتھ رہنا دیا جائے اس کو بالکل انہتناک جو پارلیمنٹی کانسچوسیہ ہم اس کے ساتھ بالکل نہیں جو جڑیں گے نہیں تو پھر حالات زیادہ خراب ہوں گے اس کی زموار جو ہوں گے ہوگی اور ہمارے ال جی صاحب ہوں گے تو یہ جو الیکشن پارلیمنٹری جو بورڈ بنا ہوا ہے وہ لوگ ہوں گے دنے بات